اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک جن جن بہنوں نے بھائیوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے ان کی حاجات کیلئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے شہد و تنبوشتی عطا فرمائے ان کی حاجات پوری فرمائے اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت بلينا وحدنا الى سواع سبیل ربنا تقبل منا انك انت السمی العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آله واسحابه اجمعی آمین برحم و ذکر جزاکم اللہ خیلی اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرہ حسنہ وقناجا اللہم انکا عفوز حب العفو فعفوانا اللہم وفقنا لما تحب وترضہ من القول والفعل والعمل والنیت والحل اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیم ربنا اتقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطلعینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیب محمد وعلى آلیہ واسعیہ اجمعین آمی برحمتک یا عبداللہ اور ہم اس کے سامنے دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن واقن عجاب النار اللہم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والعب اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین واسلل اللہ وعلى حبیبه برحمتک یا عبداللہ اللہم اتباعا اللہم ارزقنا برحمت رب عاما واسلل اللہ وآلہ ربنا اتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ الحسن واقن عجاب النار اللہم ارنکا عفوون تحب الاخرہ فا افره اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو اللہ مغفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہ یہ چند گھڑیوں کے لئے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا تو اپنے راستے میں قبول فرما اور اے اللہ ہمیں اس راستے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق نظیم اے اللہ اپنی راہ میں وقت مال جان لگانے کی توفیق فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی علیہ وصحابہ اسلام آمین برحمت خیار دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدہ محمد وعالی علیہ سیدہ محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ بلحسنتا وقنا عذابنا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اے اللہ تُو خود دستگیری فرما تُو ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے راستے پہ لے چلا اے اللہ ہماری کمزوریاں ہمارے عیب تیرے راستے میں آنے میں حائل ہیں اے اللہ تمہیں ہم جیسے بھی ہیں اپنے راستے میں قبول فرما ہمارے مزاج کو ہماری طبیعتوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری محبت کو ہر چیز پہ فوقیت دیں تیرے حبیب کی سنت کو ہر راستے پہ فوقیت دیں تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی صیرت کو ہر دم مطالعے میں رکھیں اور اسے اپناتے چلے جائیں چل اللہ و لہ حبیبہ محمد و علی آلیہ و اشحابہ برحمت کیا دعا کرلیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرہ وقینا زاقنا اللہم اِنَّا تَعْفُوْقُ لِتُحِبُ اللَّهُ وَفَا اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے لئے ذریعہِ النحجات بنا دے اسے ہمارے لئے وسیلہ اور اسے ہمارا سفارشی بنا دے اسے ہمارے لئے حجت بنا دے اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا اللہم ارحمنا بِقُرْآنِ الْحَزِيمِ اللہم ارزقنا تِلَاوَتَهُ آنَا الْلَيْلِ وَآنَا النَّهَا وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَسَلَّ اللَّهُ الْعَحْلِ اللہم ارزقنا تِلَاوَتَهُ لَنَا حُجَّةً اللہم ارزقنا تِلَاوَتَهُ لَنَا حُجَّةً وَفِلْآخِلَتَهُ لَنَا حَجَّنَا وَاقِنَا ذَابَنَا اللہم ارزقنا تِلَاوَتَهُ لَنَا حُجَّةً رَبَّنَا تِقَبَّلْ لِنَّا اِنَّا تَنْتَسْقِلِ لَعْلِينَ وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّا تَنْتَ تَلْغَابَ الرَّحِمِ وَسَلَّ اللَّهُ الْعَحْلِينَ بِرَحْمَةِ الْحِيَاءِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والحد اللهم ارنالحق حق ورزقنا اتباعا وآرنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اے اللہ جو زندگی قرآن سے محرومی گزر گئے سے تم عاف فرما اور آئندہ زندگی قرآن سے محرومی سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہمیں قرآن کا علم اور عمل نصیب فرما کتمانِ حق کے جرم سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی پڑھنے پڑھانے کی اس میں عمل کرنے اور عمل کرانے کی اور اس کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّد اے اللہ وہ لوگ جو اس اجتماع کے سلسلے میں ہماری قرآن کی خدمت کر رہے ہیں یہ حال جناب عبدالوحی صاحب مفت دیتے ہیں اور اس طرح سے جناب فطول اللہ خان صاحب ہیں کلیم اللہ بیٹے ہیں یہ سب لوگ جو اس کام میں بہت فعالیت اور بہت محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اے اللہ تو انہیں اپنے راستے میں قبول فرما اے اللہ انہیں اپنے راستے میں قبول فرما اور انہیں مزید توفیق ارزانی فرما اے اللہ زندگی پتنی کتنی رہ گئی ہے زندگی کے ہر سانس کو اے اللہ اپنے راستے میں قبول فرما اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا رشید فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ وسلم برحمہ علیہ وسلم بزنا دعا کر لیے اللہم سلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و بارک و سلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ واقنا عذابنا ربنا اتقبل منا انکا انتا السمیل العلیم وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العزیم الحمد للہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من کل برر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتك ولا حمم إلا فرجتك ولا حاجة هي لك ردن إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہماری زندگیاں قرآن سے محرومی میں بسر ہو گئیں اے اللہ آئندہ زندگی ہمیں قرآن نصیب فرما دے قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جس کام کے لئے تُو نے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم تیرا کلام سیکھیں اور سکھائیں تیرا دین سمجھیں اور سمجھائیں اس پہ عمل کریں اور اس پہ عمل کرائیں اے اللہ اس کام سے بہت غفلت ہو گئی ہمیں آئندہ زندگی اس کام پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما اپنی راہ پہ جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما اے اللہ وہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا سبغت اللہ اللہ کا رنگ اے اللہ وہ رنگ نصیب فرما تیری محبت کا تیری وفا کا تیرے پیار کا تیری نظر کرم کا تیری رحمت کا رنگ اے اللہ وہ رنگ عطا فرما دے وہ رنگ ہم پہ چڑھا دے اپنا پیار اپنی محبت عطا فرما دے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت اور اتباع نصیب فرما دے اے اللہ یہ ایک عاجز اور کمزور سی کوشش ہر کمزوری اور ہر بے بسی کے باوجود اے اللہ ہم قرآن مجید سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں ہمارا مو نہیں ہے کہ ہم تیرا قرآن لوگوں کو سکھا سکیں درس دے سکیں تفسیر کر سکیں اے اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی ہمیں تو توفیق نصیب فرما دے اس کام کے لیے قبول فرما دے ہمارے وقت کو ہماری ایک ایک صراحیت کو ہماری سوچ کو ہمارے جذبات کو ہمارے مال کو اپنے راستے میں قبول فرما لے ہمارا گھروں سے یہاں تک چل کے آنا قبول فرما لے اے اللہ یہ بہت آجز کوشش ہے لیکن اگر تیری طرف سے قبولیت ہو جائے تو یہ کوشش ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے اے اللہ اس تبدیلی کے لیے ہمیں توفیق نصیب فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین آمین برحمت کے آرہ وآلہ دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد وبرک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین آمین برحمت کے آرہ وآلہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وسلم اللہم اغفر لها ورحمها وعافیہ وعفو انہا اللہم اغفر لها ورحمها وعافیہ وعفو انہا اللہم اکریم نزلها اللہم وسع مدخلها اللہم نظر قبرها اللہم اجعل قبرها روزتا من ریاض الجنہ اللہم کن لها واجعلها لک اللہم قربها نجیہ اللہم حاسبها حسابا یسیرا اللہم ادخلها الجنہ بغیر حساب اللہم ادخلها الجنہ بغیر حساب اللہم ادخلها الجنہ بغیر حساب والسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین آمین برحمتك اللہم صلی علیہ حسابہ محمد وعلا حسابہ محمد مبارد محمد وبرکہ بناتنا حسابہ حسابہ وقت عذابنا اللہم مرحمنا برقیران العزیم اللہم مرحمنا برقیران العزیم اللہم مرتفنا برقیرانا اے اللہ یہ تیرا کلام یہ بیٹھا یہ پیارا یہ انتہائی نزیز کلام اے اللہ جو زندگی اس سے محرومی میں گزر گئی تو آپ کر دے اور آئینہ زندگی اس قرآن کی محرومی سے اے اللہ تیری کلام میں آتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کا مطارع نصیب فرما کریں قرآن مجید کا نور نصیب فرما کریں اس کی روحانیت نصیب فرما کریں ہماری زندگی میں ہمارے اعمال میں ہمارے ریشے ریشے ہمارے روحے روحے ہمارے جذبات میں ہمارے دیگی کے رائیوں میں اے اللہ اس قرآن کو اتار دے اور اپنے حبیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے طیبہ صیرت متحرہ پر عمل کریں اس کا اعتبار کریں توفیق نصیب فرما کریں اے اللہ تیرا یہ ملک پاکستان کے نام پر حسن کیا لیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ یہ تیرے حبیب کے نام پر حسن کیا ہوا ملک تیرے دین کے نام پر حسن کیا ہوا ملک اے اللہ اس وقت ایک آزمائی سے دو چار رہے ہیں اے اللہ شد کرنے والے گائے کی پوزہ کرنے والے بتوں کی پوزہ کرنے والے وہ اس ملک کے حضور کے لیے خطر ہمیں گئے ہیں اے اللہ تو ان کے پاؤں اکھیر دیں اے اللہ ان کی لشکوں کو شکر سکتا کریں اے اللہ وہ جو میری نگاہ سے اس ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں پھوڑ دیں اے اللہ مجاہدین کو فتح و مصد نصیب فرمان پشمیر کو آزادی اور پاکستان کے ساتھ میں آپ نصیب فرمان عالم اسلام میں جہاں نہیں بھی مسلمان آزمائش میں وہ نظرومیت میں ہیں اے اللہ مجاہدین مدد فتح و مصد نصیب فرمان اے اللہ ہمجاہدینی اور سرزینی عبادت کرتے ہیں جب سے اور سرزینی مدد مانتے ہیں صرف سے رہا کے ہاتھ پھیڑا دیں اے اللہ تو ہماری تمام حضرتیں تمام مراتیں بوئی فرمان اور ہماری تمام مشکلات ہماری تدویر سے دکھ درد بیماریاں غم قرضے معاشی بدھائی دور فرمان صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیٰ آئینی و اصحابی اسمعین آمین اللہم سلی علیہ حسینہ محمد وعلیٰ آئینی وعلیٰ آئینی وعلیٰ آئینی والبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا جابنا اللہم انك عفوظ تحب العفو فعفون اللہم ارنى الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والحب ربنا تقبل منا انك انت السمع العليم وتوب علينا انك انت تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبی محمد وحبیبی محمد ملسللللللللل NE ﷺ برحمتك ya رحمل راحم اللہم اوفقنا لما تحب وطره من القول والفعل والعمل والنية والحب اللہم ان قلوبنا ونواسينا وزوارحنا بيدك لن تملکنا منها شيئا فیلا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا وحدنا الى سواء السبیل اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک ناسیت بیدک ماظن فی حکمک عدلا فی خضاعک اسرک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقه او استأثرت به فی علم غیب انتجن القرآن رضی خلقه الوربسی جلاء حسن وزهاب هم وحب ربنا تقبل لنا انکا انت سمیر علیم وطبع لینا انکا انت تواب الرحیم وصلا اللہ علیہ وعلا حبیبه محمد وعلا آلی واسحابه اجمعین آمین برحمت که آپ دعا کرلے اللہ تعالی اسم ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر وَلَا تُعَسِّرْ وَتَنِّمْ بِالخَيْرِ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الراحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وبرکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وافی نگا اللہم وفقنا لما تحب وطرد من القول والفعل والعمل والنیت والحل اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا علیہ وآسحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا رحمتکا اللہ حسلی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وبرکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وافی نگا اعزابنا اللہم انکا عفوفا تحب العفو فعفوانا اللہم ضفقنا لما تحب وطرد من القول والفعل والعمل والنیت والحل صلی اللہ علیہ حبیبہ محمدکا یا رحمتکا یا رحمتا یا رحمتکا اللہم وفقنا لما تحب وطر من القول والفعل والعمل والنیت والحذی وصل اللہ لا حبیب ہی محمد اور دعائیں مغفرت کریں کہ میری بڑی ہمشیرہ بھی کل انتقال کر گئی ہم کے لئے بھی دعائیں مغفرت کریں اب وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع پر کیا کیا جائے اللہم اغفر لہم ورحمهم وعافہم وعفو انہوں وعافہم وعفو انہوں اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعفو عنہم اللہم اقربہم نجیہ اللہم اکرم نوز لہم ووسع مدخلہم اللہم اننور قبرہم اللہم جعل قبرہم روزة من ریاض جل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی سیدنا محمد اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا تقبل منا انك انت السمی العلیم وطب علينا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ وعلا حبیبه محمد وعلا آلیه واسحابه اجمعین آمین برحمتک یا عرم تو حضرت انشاءاللہ اٹھائیس اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وغالی سلیم اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب ودربا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہ یہ کام یہ تیرا کام ہے یہ بڑا کام ہے اور ہم بہت چھوٹے ہیں اے اللہ تُو چاہے تو چھوٹوں سے بھی بڑا کام کروا سکتا ہے اے اللہ یہ ذمہ داری تُو نے ہمارے کندوں میں ڈالی کندے بہت چھوٹے ہیں کام بہت بھاری ہے اے اللہ تُو ہمیں توفیق نصف فرما اے اللہ اس کام کو کرنے کے لیے ہماری صلاحیتیں اس میں بروے کار لانے کے لیے اے اللہ تُو مدد فرما اور اے اللہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں صحیح دس و بازو عطا فرما ایسے لوگ عطا فرما جو ہماری اصلاح کر سکیں ایسے لوگ جو اس کام کے لیے دن رات وقت لگا سکیں اپنے جان اور مال قربانی کر سکیں اور ہمارے بعد اس کام کو آگے اور آگے اور آگے لے جا سکیں ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیلالیم و تُو علینا انکا انتا تواب الرحیم اس بچے کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم حاصل کرے حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس کو اے اللہ تو اپنی جگہ پہ سکون اور قرار رہا اور ترقی نصیب فرما سلام علیہ اے اللہ دین کی سمجھ دین کی محبت دین کی غیرت نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت معرفت اور ذکر و فکر نصیب فرما اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی سمجھنے کی اس پر عمل کریں اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت اور اتبا نصیب فرما اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما اے اللہ اپنے اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ افغانستان کی اسلامی حکومت کی حفاظت فرما اے اللہ پاکستان میں اسلام کے نفاظ کی صورت پیدا فرما اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری فرما ہماری تمام تکلیفیں دکھ درد پریشانیاں غم بیماریاں قرضیں محرومیاں دور فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم تم علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک آہ الرحمن والسلاة والسلام علیہ رسولہ کریم ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم واتوب علينا انکا انتا تواب الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العلی عشی رجیم الحمدللہ رب العالمین نسألکا منذبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل برد والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همم الا فرجت ولا حاجتا هي لکرد الا قضیتها یا ارحم الرحمن اللہم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوة المستردین رحمان الدنیا والآخرة ورحمهما ارحمنا رحمتا تغنینا بها ان رحمت من شوا اللہم اننا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعازك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا آخواللہ دعاؤا سلی عزینا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا واقعنا زعبالنا اللہم ضفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والليل سلی اللہ دعاؤا سل Serv rendید ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا واقعنا لے اللہ انك آف ولی�وا status اے اللہ اپنے راستے میں قبول فرما اے اللہ ہمارا یہاں انا ہم بیٹنا اپنا پرانا اپنے راستے میں قبول لنا اور اپنے کام کرنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ جو دن باقی رہ گئے ہیں وہ اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ہمارا جینا اور اپنی راستے میں مرنا نصیف فرما اے اللہ ہمارا جینا اور اپنی راستے میں مرنا نصیف فرما وَسَلَّ اللَّهُ وَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اِسْمَعِينَ آمین برحمت بیاء ورحمت اللہم سل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد اللہم كلنا وجعلنا لک اللہم كلنا وجعلنا لک اللہم كلنا وجعلنا لک اللہم وفقنا لما تحب وطبا مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ وَالْنِيَّةِ وَالْحَدِ اے اللہ اے اللہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی اور اس پہ دل و جان سے ہر قربانی کرنے کی توفیق نصیف فرماؤں اے اللہ یہ دین کا کام ہے یہ تیری امانت ہے تیری طرح سے ذمہ داری ہے ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیف فرماؤں اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اس جد و جہد اور اس عمل کی برکت سے اے اللہ ہماری ساری حاجتیں مرادیں پوری فرماؤں ہماری سب پریشانیاں بیماریاں غم قرضیں محرومیاں دور فرماؤں جن جن بھائی اور بہنوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرماؤں ان کی پریشانیاں بیماریاں دور فرماؤں اے اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے کہا اے اللہ ان کی مغفرت فرماؤں اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم وعفوانہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واسحابہ اجمعین آمین برحمتکو اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وظالک سلو ربنا آتینا في الدنيا حسنہ وفي الآخرة حسنہ وقینا عجاب النار ربنا آتینا في الدنيا حسنہ وفي الآخرة حسنہ وقینا عجاب النار اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اللہم بارک لنا فی جمعہم اللہم مجمعہما فی کل خیر اے اللہ ہم نے تیرا نام لے کے تیرا کلام پڑھ کے تیرے حبیب کا کلام پڑھ کے ان دو بچوں کو اے اللہ اقد نکاح میں جوڑا ہے اے اللہ ہم تو یہی کچھ کر سکتے تھے اے اللہ ہم نے یہ زمین میں ان کا نکاح کیا ہے تو آسمان میں اے اللہ ان کے اقد کو مضبوط جوڑ دے ان کے دلوں کو جوڑ دے ان میں باہمی محبت پیدا فرما دے ان کو باہمی اخلاص محبت وفا کا جذبہ عطا فرما دے اے اللہ ہم تیرا نام لے کے رشتے مانگتے ہیں تیرا نام لے کے یہ نکاح کا اقد بانتے ہیں ان شادی کا بندھن بانتے ہیں اے اللہ ہم تیرا نام لے کے اگر یہ اقد بانتے ہیں تو ہمیں توفیق نصیب فرما ان دو بچوں کو توفیق نصیب فرما کہ تیرے نام کی لاج رکھیں آپس میں محبت وفا اور پیار سے رہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی ظلم زیادتی جفا اور بے وفائی نہ کریں اے اللہ ان دو بچوں میں ایسی محبت پیدا فرما جیسی تو نے حضرت آدم اور زہوہ کے درمیان پیدا فرمائی اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جو روشنی کا مینار ہو جو دین کا کام کرنے والی قرآن پڑھنے والی قرآن کو سمجھنے سمجھانے والی ہو اے اللہ یہ اقد نکاح یہ رشتہ ان دونوں بچوں کے درمیان باعث سے برکت فرما ان دونوں خاندانوں کے درمیان باعث سے برکت فرما اے اللہ یہ اقد یا نکاح پوری انسانیت کے لیے باعث سے برکت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم وطوب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحم الرحیم اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحدي اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحدي اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما اپنا ذکر و فکر نصیب فرما اپنا کلام پاک پڑھنے کی سمجھنے کی اس میں عمل اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت اور اتباع نصیب فرما اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ کبیرہ جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سب گناہوں کو اے اللہ معاف فرما اے اللہ یہ زندگی ایک سفر ہے اس مسافرت کے عالم میں ہم پہ رحم فرما اے اللہ زندگی کا وہ لمحہ جبکہ ہم بے بسی کے عالم میں اپنی جان تجھے سپرد کر رہے ہوں گے اے اللہ جبکہ موت کا ایک جھٹکہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے جدا کر دے گا اے اللہ اس بے بسی کی گھڑی میں تو ہمارا حامی و ناصر بن جا اے اللہ وہ وحشت کے لمحات تنہائی ظلمت تنگ و تاری قبر کی وہ گھڑیاں جبکہ ہمیں ہمارے بچے ہماری بیویاں ہمارے گھر والے چھوڑ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے ہمیں بھول جائیں گے اے اللہ ان بے بسی تنہائی اور ظلمت کے لمحات میں اے اللہ تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا اے اللہ قیامت کی وہ گھڑی جبکہ ہم تجھے سجدہ کرنا چاہیں گے اور ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہوگا کوئی شخص نہ رکو کر سکے گا نہ سجود کر سکے گا جبکہ زبانیں تختہ ہوں گی بولنا چاہیں گے ذکر کرنا چاہیں گے معافی مانگنا چاہیں گے نہ معافی مانگ سکیں گے نہ استغفار کر سکیں گے اس انتہائی بے بسی کے عالم میں اے اللہ تو ہی ہمارا وکیل تو ہی ہمارا کارساز اور تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا اے اللہ یہ زندگی جتنی بھی باقی رہ گئی ہے اسے اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہماری تمام حاجتیں تمام مرادیں پوری فرما ہماری تمام تکلیفیں دکھ درد پریشانیاں بیماریاں قرض غم سب دور فرما اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ کشمیر میں فلسطین میں اے اللہ جہاں جہاں بھی وسط ایشیا میں وسط یورپ میں جہاں جہاں بھی مسلمان تیری مدد کو ترس رہے ہیں اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا ان کو کفار کے ظلم سے شر سے بچا اے اللہ کشمیر میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو چکا تو دست غیب سے ان کی مدد کو آ جا تو خود میدان میں آ جا اے اللہ اور ہندووں کے ظلم سے مسلمان بھائیوں کی اے اللہ تو نجات عطا فرما اے اللہ اے اللہ یہ ملک پاکستان جو تیرے نام پہ بنا تیرے نام پہ اے اللہ اس پہ کوئی کام نہ ہو سکا شریعت نافذ نہ ہو سکی اسلامی نظام تعلیم نافذ نہ ہو سکا اسلامی نظام عدالت نافذ نہ ہو سکا ہماری زندگیاں اس کی انتظار میں گزر گئیں اے اللہ ہم ہار گئے تو ہماری ہار پہ ترس فرما اے اللہ تمہا ہماری بے بسی پہ اور علماء اور اہل اللہ کی شکست پہ اے اللہ تو رحم فرما اور ہماری ہار کو ہماری شکست کو تو فتح میں اور جیت میں بدل دے اے اللہ ایسی صورتحال پیدا فرما کہ اس ملک میں اسلامی نظام تعلیم اسلامی نظام عدالت نافذ ہو اسلامی شریعت نافذ ہو اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ اور قبولیت کے دن اور ہم تجھ سے قبولیت کی بھیق مانگتے ہیں اس امت کا اے اللہ اب تو راستہ بدل دے یہ مسلسل عذاب کی کیفیت مسلسل تکلیف محکومیت غلامی معاشی بدحالی جہالت نقبت زدگی کہ اس قیفیت کو اے اللہ تو دور فرما دے اور ہم پانچ سو سال پر پھر سے نصیب فرما دے ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیل علیم وطوب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا رحم الرحیم